آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ہر مومن کے ہر امدی کے دل میں ہونی چاہیے کیونکہ وہی وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دیدار کی خواہش کیا کرتے تھے جو ہمیں دیکھنے کی ارمان اپنے دل میں رکھا کرتے تھے راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے صحیح مسلم کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیق قبرستان میں گئے بقیق قبرستان میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھا اور سلام پڑھنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا میری تو یہ خواہش ہے میری تو یہ ارمان ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا صحابہ اکرام یاد دکھیا اَوَلِسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْتُمْ أَصْحَابِي تم میرے صحابہ ہو تم میرے ساتھی ہو وَإِخْوَانُونَ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْد میرے بھائی میری امت کے وہ لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں بلکہ بعد میں آئیں گے یعنی کاش کاش کہ میں اپنی امت کی آنے والی نسلوں کا دیدار کھر لیتا کاش میں اپنی آنے والی امت کو دیکھ لیتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاہش تھی بلکل یہی تڑپ بلکل یہی تڑپ ہر امتی کے دل میں ہونی چاہیے کہ کاش چودہ سو سال پہلے گزر نبی کو میں دیکھ لیتا کاش کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک مرتبہ دیدار کھر لیتا اور یہی سچے امتی کی پہچان ہے راویہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشدی امتی لی حبہ من اشدی امتی لی حبہ ناسن یکونون بعدی یبدو احدہم لو رآانی بی اہلہی و مالہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں شدید ترین محبت کرنے والے مجھ سے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ دیدار کر لیتا کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا اگرچہ کہ مجھے اپنے جان کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے گرچے کہ مجھے اپنے مال کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے گرچہ کہ مجھے اپنے اہل و آیان کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے لیکن کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا موسیقی